خبر بٹگرام میں رسی ٹوٹنے سے چیر لفت فس گئی ہے اور آٹھ افراد کو بچانے کے لیے اس وقت پاک فوج کا آپریشن جاری ہے پاک فوج کے اسسٹی کمانڈوس اس وقت مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں اور یہ نو سو فٹ کی بلندی پر رسی ٹوٹ جانے کا یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ رسی ٹوٹ جانے سے چیر لفت نو سو فٹ کی بلندی پر جو ہے ہوا میں اس وقت جو ہے وہ ہے اور اس میں صبح سے نامی جماعت کے سات بچے اور ایک استاد موجود ہیں دو بچے بے ہوش ہو چکے ہیں جبکہ پاک فوج کے اسسٹی کمانڈوس نے ہیلیک آپٹرز کی مدد سے چیر لفت میں دوائیاں اور خوراک جو ہے وہ پہنچا دی ہیں اب جو آپریشن کا دوسرا مہرلہ ہے اسے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے میڈگرام کے پہاڑی علاقے میں جو ہے وہ صبح آٹھ بجے سات بچے ایک استاد سکول جانے کے لیے سوار ہوئے تاہم راستے میں یہ واقعہ پیش آیا اس جو ہے وہ کیبل کے تین تار تھے جن میں سے دو ٹوٹ چکے ہیں اور صرف ایک تار سے چیر لفت جو ہے وہ ہوا میں رکی ہوئی ہے پھنسنے والے لفت جو ہے وہ تقریباً دو ہزار میٹر کی جو ہے وہ بلندی پر ہوا میں اس وقت ہے اور جس کے سبب مقامی لوگوں جو ہیں وہ امدادی کاروائی سے کاثر ہیں کیونکہ بہت زیادہ انچائی ہے اور ایسے میں اسسٹی جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچ گئی ہے پاک فوج کے دو ہلیکاپٹر اور اسسٹی کمانڈوس کا امدادی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور پاک فوج نے میٹگرام میں چیر لفت میں فسے ہوئے افراد کو ریسٹیو جو ہے کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے اور دو ہلیکاپٹر آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ریسٹیو کے لیے پاک فوج کے سپیشل سرویسز گروپ اسسٹی کی جو ہے وہ سیلنگ آپریشن کے مہرین کی جو ٹیم بھی آپریشن میں جو ہے مصروف عمل ہے پاک فوج کے ایک ہلیکاپٹر میں بیس کمانڈوس جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں میری کوشش ہے کہ میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں میں آپ کو وہ مناظر ساتھ ساتھ دکھاؤں ساری آپ کو سٹوری بتاؤں کہ اس وقت آپریشن جو ہے وہ اس طرح سے جاری ہے چیر لفت کے تین میں سے دو تار جو ہیں وہ ٹور چکے ہیں اور ہلیکاپٹر سے پیدا ہونے والے جو ہے وہ ہوای پریشر سے اکیلا بچ جانے والا جو تار بھی ٹور سکتا ہے اس لیے ہلیکاپٹر سے ریسکیو آپریشن کو انتہائی محتاط انداز میں کیا جانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی اور چیر لفت کو ہلیکاپٹر کے ذریعے اٹھا کر لے کر جانا ایک بہت مشکل آپریشن ہے کیونکہ واحد بچ جانے والا تار معمولی سی بھی ہوای جو دباؤ سے سبب جو ہے وہ ٹور سکتا ہے ہلیکاپٹر کے نزدیک آتے ہی چیر لفت جو ہے وہ ہلنے لگتی ہے آپریشن کے دوران جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی ہلیکاپٹر چیر لفت کے قریب جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ وہاں پر دباؤ سے لفت جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتی ہے جس میں ہلیکاپٹر کو واپس دور جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ہلیکاپٹر بلندی پر رکے اور ایک ایس ایس جی کمانڈو کو رسی کی مدد سے جو ہے وہ چیر لفت کے پاس جو ہے وہ پہنچایا ہے جس نے چیر لفت تک رسائی حاصل کر لی اور پہلے مرلے میں خوراک اور دوائیاں چیر لفت میں پہنچا دی ہیں کیونکہ صبح آٹھ بے سے لے سے بچے اور استاد بھوکے پیاسے وہاں پر جو ہیں وہ قید ہو کر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں ایس ایس جی کے جو کمانڈوز ہیں ایس ایس جی کے کمانڈو نے بچوں کو یقین دلایا ہے کہ انہیں جو ہے وہ بچا لیا جائے گا وہ جاری ہے عدویات اور خوراک پہنچانے کے بعد دونوں ہیلیکاپٹرز جو ہیں واپس چلے گئے ہیں اور دوبارہ پہنچنے جس کی دوبارہ جو ہیں وہ پہنچیں گے اور جس کے بعد متاثرین کو نکالنے کے لیے آپریشن کا دوسرا مرلہ جو ہے اسے شروع کیا جائے گا جے ایس ایس جی کی جو ہے وہ نگرانی میں شروع جو ہے وہ کیا جائے گا اور لفت میں پھنسے افراد کی تفصیلات کے اگر ہم بات کریں تو بٹکرام میں چیڑ لفت میں پھنسے افراد حادثے سے متعلق جو ہے مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آگئی ہیں اور لفت میں ناوی جماعت کے ساتھ جو ہیں وہ طالبات ہیں سات طلبہ ہیں اور ایک استاد موجود ہیں پھنسے والوں میں جو عبرار عبدالغنی عبرار عبدالغنی عرفان عمر عزیز اور گلفراز حاکم داد اسامہ شریف رزوان عبدالقیوم عطاولہ نیاز محمد شیر نواز شامل ہیں اور اطلاعات کے مطابق جو ہیں وہ لفت میں موجود دو بچے بے ہوش ہو چکے ہیں لفت کی رسی صبح جو ہے وہ سارے آٹھ بجے ٹوٹی جو ہے ہے اور جبکہ لفت تقریبا جو ہے دو ہزار میٹر کی بلندی پر ہوا میں جو ہے اور نگران وزیراعظم کی تمام جو ہیں وسائل بروکار لانے کی ہدایت کی گئی ہے نگران وزیراعظم انور انوار الحق جو ہیں کاکر انہوں نے بٹ گرام میں اس چیلیفٹ میں پھسے جو افراد کو فوری ریسکیو کرنے کی ہدایت کی ہے اور انڈی ایم میں پی ڈی ایم میں اور تمام دیگر جو ملہکہ ریسکیو اداروں کو تمام جو وسائل ہیں انہیں بروکار کے حوالے سے جو ہے وہ لاکر طالب علموں کو استاذہ کو ریسکیو کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پہاڑی علاقوں میں موجود ایسی تمام چیلیفٹ پر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خستہ حال جو حفاظتی میار پر پورا نہ اترنے والی چیلیفٹ کو فوری طور پر جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں موسم کی تو شام تک موسم خراب ہونے کی بھی توقع ہیں میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بٹگرام کے علاقے میں موسم جو ہے وہ تحال صاف ہے لیکن ممکنہ ریسکیو آپریشن میں موسم کی موجودہ صورتحال کا رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے تاہم رات کو اس علاقے میں بارش کے امکانات موجود ہیں یہ اس وقت جو تازہ تنین جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کو پل پل کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں شباک